آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز حماس اور حضب اللہ سے سیدھی جنگ میں جھٹا ہے اسرائیل اب رودر روپ میں آ گیا ہے اسرائیل کی نو سینہ نے سیڈیا میں ایک بڑا حملہ کیا ہے اس حملے کا ویڈیو سوسل بیڈیا پر وائرل ہے اسرائیل نے قریب تیس مسائلوں سے ایک ہتھیار ڈیپوگو نشانہ بنیا ہے جانکاری کے مطابق یہاں ایران کے ہتھیار رکھے تھے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران سیڈیا کے راستے ان ہتھیاروں کو حضب اللہ تک پہنچانے کی کوشش میں تھا کئی ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے روس کے ایئر ویس کو نشانہ بنیا مگر یہ صحیح نہیں ہے اسرائیل نے روس کے ایئر ویس کو نہیں بلکہ ایئر ویس کے پاس اس کے ہتھیار ڈیپوگو نشانہ بنیا ہے عاروب ہے کہ روسی ہتھیار ڈیپو میں ایران کے ہتھیاروں کو راکھا گیا تھا آتنگ کی سنگٹنوں تک ان ہتھیاروں کے پہنچنے سے پہلے اسرائیل نے تباہ کر دیا سیریا کے لطاکیا میں روس کا کھیمیم ایئر ویس ہے اسی ایئر ویس کے نزدیک اسرائیل نے تانڈب مچا رکھا ہے ٹیلی گراف کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے تیس مسائلوں سے حملہ کیا ہے حملے کے بعد ہتھیار ڈیپو میں رات بر دھماکے ہوتے رہے سی دی آئی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے یہ حملہ ایرانی قاسم فورس ایئر لائنز کے کارگو ویمان کے بیس پر اتننے کے ایک گھنٹے بعد کیا ہے اسرائیل کو سکت تھا کہ اس ویمان سے ہتھیاروں کی خیف لائی گئی ہے سی ری آئی ٹی وی کے مطابق اسرائیل نے روس کے ہم ہم ایئر ویس کے نزدیک ہاتھیار غدام کو نسانہ بنایا ہے اسرائیل کی نیوی نے اپنے ید پوت سے تیس مسائلوں کو داغا اسرائیل کے حملے کے بعد روس بھی الارٹ ہو گیا ہے سیریا کے آسمان میں روسی وائی سینہ نے گست کرنا شروع کر دیا ہے ادھر اسرائیل ہم لے کے ویڈیو کو یوکرین کے ادھکاریوں اور میڈیا نے بھی ساجہ کیا ہے روس کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روس کے نوٹیفکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں